میں بھی ذکر کیا کہ پچھوے سال چیف سیکرٹی صاحب آئے آپ نے کئی سال سے محول بنایا ہوا یعنی یہ آپ سب کو میں کہتا ہوں ایک ایک کو اگر میں الگ الگ اٹھ کے شکریہ ادا کر سکوں کوورٹ نہ ہوتا تو ایک ایک سے ہاتھ ملا کے میں شکریہ ادا کرتا لیکن یہ ایک اور ہمیں افریت آئی ہوئی ہے اس کا بھی ہمیں خیال لکھ رہے ہیں آپ سب کو میں نے ساکھ کمیشل صاحب سے اس کی بھی پوچھا کچھ سی مدد کی ضرورت ہے لوگوں کو سہولت کی ضرورت ہے وہ بتائیں یہ ساری باتشیت کوچھینے کی قیمت اس طرح کی تین چار جو مسائل بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ ساری ہماری باتشیت میں ہیں سو بٹ یہ کہ انہوں نے چونکہ وہاں میں تھوڑا سوکھ مٹھا دیا تو اس نے آپ کو زہمت اٹھانی پڑی تھوڑا اگتزار کی بٹ وہ چونکہ آپ کی وہ جو محبت ہے اور اکثر وہ جب میرے گھر میں تو بہت زیادہ ڈیرے کا مزدار حلوہ بھی آ جاتا ہے تو جو بھی یہاں سے آتا ہے سوغا تو یہ ای تنک وہ مٹھاس ہے جو آج بھی ایدھر مجھے نظر آئی اب آتے ہیں جی یہاں کی جیتوں پہ تو ایک تو میں بڑا مطمئن انشاءاللہ یہ جو آپ کی باتشیت سے اور آپ سب کا جو ایک ایک لفظ تو میں نہیں لے جا سکتا لیکن ایک پیغام لے جا سکتا ہوں اپنے بڑوں کا چیم نصر صاحب کو سبائی حکومت کو آئی جی صاحب کو بتائیں گے کہ ہماری ٹیم نے ماشاءاللہ بڑا اچھا لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھے یہاں کے مشارعان نے کئی سال سے ایک فضاء بنائی ہوئی ہے اور آج بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مدد کرے گا وہ فضاء جاری اور ساری ہے اور انشاءاللہ ہم نے آگے لے کے جانی ہے اور کچھ دوستوں نے یہ بتایا اور میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ فضاء تو کوئی ایک دن یا دس دن یا ایک مہینے کے لئے تو نہیں ہم تو پاکستانی ہیں سارے مسلمان ہیں ہم نے ادھر رہنا ہے اور ہم ہمیں تو ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے بھی کہ ہم نے باقی دنیا کے مسلمانوں کی بھی تھوڑے رہنمائی کرنی ہے تو اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ اپنا امن اتفاق ترقی یہ سارا قائم رہت اگر ہمارے مسائل ملک میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی بحیثیت مسلمان انسان تکلیف ہوتی ہے